میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس دنیا کا سب سے آشر اجنک رہ سے کیا ہے اس بات کو ابھی بہت لمبا سمیہ نہیں گزرا ہے کہ مہان چکتسک اور نوبل پورسکار ویجیٹا البرٹ سویلسر سے لندن میں ایک انٹریو کے دوران کسی ریپورٹر نے پوچھا ڈاکٹر آج آدمی کے ساتھ سب سے غلط بات کیا ہے مہان ڈاکٹر ایک پلمان رہے اور پھر انہوں نے کہا کہ صرف یہ کہ آدمی سوچتا نہیں ہے اور آج میں بھی اسی کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں آج ہم ایک سنہرے یگ میں رہ رہے ہیں یہ وہ دور ہے جس کے لیے آدمی ہزاروں ورشوں سے سپنے دیکھ رہا تھا اور محنت کر رہا تھا لیکن جب آج یہ دور ہمیں اپلبد ہو گیا ہے تو ہم نے اسے پردت مان لیا ہے یوں ہی اپہار میں ملا ہوا لیکن اس کے پیچھے چھپے سنگھرش اور محنت کو ہم بھول گئے ہیں لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ دراصل ہوتا کیا ہے چلیے ہم ایسے سو لوگوں کو لیتے ہیں جنہوں نے پچیس ورش کی عمر میں اپنے کیریئر کی شروعات کی کیا آپ کو انوان ہے کہ پینسٹ ورش کی عمر تک پہنچتے پہنچتے ان کے ساتھ کیا ہوگا پچیس کی عمر میں شروعات کرتے ہوئے ان سب کا بشواس ہے کہ یہ کامیاب ہوں گے یعنی آپ ان میں سے کسی سے بھی پوچھیں کہ کیا آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو وہ کہے گا نشت طور پر اور آپ نے غور بھی کیا ہوگا کہ اس کی آنکھوں میں جیون کے پرتے ایک اتسکتا ایک جگیا سا ہے آنکھوں میں خاص طریقی چمک اور ہاؤ بھاؤ میں ایک سپسٹ دررتا ہے اور جیون اس کے سامنے ایک خوبصورت ایک روچک ابھیان کی طرح ہوگا لیکن پینسٹ ورش کی عمر آتے آتے جانتے ہیں کیا ہوگا پینسٹ ورش کی عمر تک ان میں سے ایک امیر بن گیا ہوگا چار آرتک روپ سے آتمن نربھر ہو چکے ہوں گے اس عمر میں بھی کام کر رہے ہوں گے اور باقی نبھے ٹوٹ چکے ہوں گے اب ذرا ایک پل سوچئے سو لوگوں میں سے صرف پانچ کسی اس طرح تک پہنچ سکے اتنے زیادہ ناکام کیوں رہے اس چمک اس چنگاری کا کیا ہوا جو پچیس ورش کی عمر میں ان کے بھیتر تھی وے سپنے وے امیدیں وے یوجنائیں کیا ہوئی آدمی جو کرنا چاہتا ہے اور جو کر پاتا ہے اس کے بیچ اتنا بڑا انتر کیوں ہے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ صرف پانچ پرتشت نے سفلتہ حاصل کی تو ہمیں سفلتہ کو سپشٹ بھی کرنا ہوگا اور یہ ہے سفلتہ کی پریبھاشا سفلتہ کا ارث ہے کسی مہام لکش کو سپشٹ نردھارت کر اس دشا میں آگے پڑھنا اگر ایک آدمی پہلے سے نردھارت لکش کی دشا میں کام کر رہا ہے اور جانتا ہے کہ وہ کہاں جا رہا ہے اور کہاں اسے جانا ہے تو وہی آدمی سفل ہے یعنی وہ ایسا نہیں کر رہا ہے تو وہ اسفل ہے یعنی سفلتہ نردھارت لکش کو سمجھتے ہوئے اس دشا میں آگے بڑھنا ہے مہان منو بیجیانک رولوں میں نے ایک عدبوت کتاب لکھی ہے منوشو کی سویم کی کھوچ اس پستک میں انہوں نے کہا ہے ہمارے سماج میں ساحس اور حوصلے کی وپرید چیز کائرتہ نہیں ہے بلکہ یہ ہے انروپتہ آج ہمارے سامنے جو سب سے بڑی مصیبت ہے وہ ہے انروپتہ یعنی بنا سوچے سمجھے بھیڑ کے انروپ چلنے کی مناز تھے ادھیکانس لوگ ویسا ہی کر رہے ہیں جیسا دوسرے کر رہے ہیں یہ جانے سمجھے بغیر کیوں لگ بک ساتھ ورش کی عمر سے ہم پڑھنا شروع کر دیتے ہیں پچیس کے ہوتے ہوتے ہم روزی روٹی کمانا شروع کر دیتے ہیں ساتھ ہی پریبار کی دیکھ بھال بھی لیکن پینسٹھ ورش کی عمر کا ہونے پر بھی ہم یہ نہیں سیکھ پاتے کہ آرثک روپ سے آتمن نربھر اور نشند کیسے ہوا چاہے کیوں اس لیے کہ ہم بس اوروں کی لیک پر چلتے ہیں اور مشکل یہی ہے کہ ہم سماج کے اس بڑے اور غلط پرتشت کا انکرن کر رہے ہیں یعنی ان پنچانوے پرتشت کا جو کامیاب نہیں ہوئے اب سوال یہ ہے کہ یہ لوگ اتنی بڑی سنکھیا میں لوگ اوروں کی نکل کیوں کرتے ہیں اس کا اتربی بھی نہیں جانتے ان لوگوں کا بشواس ہے کہ پرستتیوں نے ان کا جیون ایک سانچے میں گڑھ دیا ہے ایسے لوگ باہر سے باہری شکتیوں سے نردشت ہونے والے لوگ ہیں ایک بار بہت سارے کامکاجی لوگوں پر ایک سروے کیا گیا اور ان سے یہ سوال پوچھے گئے کہ آپ کام کیوں کرتے ہیں صبح سبیرے کیوں اٹھتے ہیں بیس میں سے انیس لوگوں کے پاس اس کا کوئی کارن نہیں تھا جب یہ آپ ان سے پوچھیں تو وہ کہیں گے سبھی لوگ سبیرے اٹھ کر کام پر نکل جاتے ہیں اور یہی کارن تھا کہ وہ اسے کرتے تھے کیونکہ باقی لوگ بھی ایسا ہی کر رہے ہیں اب ہم سفلتا کی اپنی پریبھاشا پر واپس چلیں سفل کون ہوتا ہے صرف وہی آدمی جو اپنا لکشے سپشٹ کر پھر اس کی طرف آگے بڑھتا ہے ایسا آدمی کہتا ہے مجھے جیون میں یہ بننا ہے اور پھر اس دشاہ میں کام شروع کرتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سفل لوگ کون ہیں وہ سکول ٹیچر سفل ہے جیون میں سفل ہے جو ایک پتنی اور ایک ماں ہے کیونکہ وہ پتنی اور ماں ہی بننا چاہتے کی اور وہ اپنی ذمہ داری اچھی طرح نبھا بھی رہی ہے وہ کونے کا گیس اسٹیشن چلانے والا آدمی سفل ہے کیونکہ اس نے یہی پیشہ اپنانے کا لکش نردارت کیا تھا وہ سیلزمن کامیاب ہے جو ایک ٹاپ سیلزمن بننا چاہتا ہے اور اسی ادیشے سے اپنا ویوشائج جماتا ہے ہر وہ آدمی سفل ہے جو پہلے سے اپنا سوچا اور نردارت کام کافی سوچ ویچار کر کر رہا ہے کیونکہ یہ وہی کام ہے جسے اس نے سوچ ویچار کر کرنے کا فیصلہ کیا تھا لیکن بیس میں سے صرف ایک آدمی ہی ایسا کر پاتا ہے اور کسی سے کوئی پرتزپردہ کرنے کی جگہ ہمیں سویم اپنا کچھ مولک سرجت اور ستھاپت کرنا ہے لگ بھگ بیس شالوں تک میں اس کنجی کی خوش کرتا رہا جس سے آدمی کے آنے والے کل کے بارے میں پہلے سے سب کچھ من معافک نردارت کیا جا سکے کیا ایسی کوئی کنجی ہے میں جاننا چاہتا ہوں جس سے بھوشے کے بارے میں سب کچھ تیہ کر دیا جائے اور ہم پہلے سے ہی اس کی بھوشے بانی کر سکیں کیا ایسی کوئی کنجی ہے جو آدمی کو سفل ہونے کی گارنٹی دے سکے کاش آدمی اس کنجی کے بارے میں جان سکے اور اسے استعمال کرنا جان سکے میں آپ کو بتاؤں ایسی کنجی اپلد ہے اور میں نے اسے پایا بھی ہے کیا آپ کو کبھی اس بات پر حیرت ہوئی ہے کہ دنیا میں اتنے سارے لوگ کڑی محنت اور ایمانداری سے کام کرتے ہیں لیکن انہیں جیون میں کچھ خاص حاصل نہیں ہو پاتا جبکہ کچھ لوگوں کو بینہ محنت کیے ہی بہت کچھ اپلد ہو جاتا ہے یعنی ان کے ہاتھوں میں کوئی جادو ہے جی ہاں آپ نے کئی لوگوں کو کہتے بھی سنا ہوگا وہ جس چیز کو بھی چھو دیتا ہے سونا ہو جاتا ہے کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ ایک آدمی جو اپنی جیون میں کامیاب ہوا وہ ہمیشہ سفلتہ کے دشاہ میں ہی پرتنشیل رہا جبکہ اسفل گتے ہمیشہ اسفلتہ کے دشاہ میں ہی کام کرتا رہا ایسا صرف لکشوں کی وجہ سے ہی ہوا ہم میں سے کچھ لوگوں کے سامنے لکشے ہوتے ہیں اور وہ اسی دشاہ میں کام کرتے ہیں جبکہ کچھ لوگوں کے سامنے کوئی لکشے ہی نہیں ہوتا لکشے ساتھ رکھنے والے ویکتی سفل ہوتے ہیں کیونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ کس دشاہ میں آگے بڑھنا ہے ایک ایسے جہاز کے بارے میں سوچئے جو بندرگاہ سے بس چلنے ہی والا ہے اپنی یاترہ کے پورے نکشے اور پوری اوچنا کے ساتھ جہاز کے کیپٹن اور چالک دل کے سرسیوں کو یہ اچھی طرح معلوم ہے کہ اسے کہاں جانا ہے اور کتنا سمجھ لگے گا اس جہاز کے سامنے ایک سپشٹ لکشے ہے سپشٹ لکشے اور سپشٹ میپ رکھنے والا جہاز دس ہزار بار عبیانوے سے نو ہزار نو سو ننیانوے بار اپنے اسی لکشے پر پہنچے گا جہاں کے لیے یہ روانہ ہوا تھا یعنی شت پرتشت لکشے پر اب اسی طرح کے ایک دوسر جہاز کے بارے میں سوچئے فرق صرف اتنا ہے کہ اس پر کوئی کیپٹن نہیں ہے اور نہ ہی کوئی چالک سرسے اس جہاز کے سامنے کوئی لکش نہیں ہے کوئی ادیش نہیں ہے بس انجن سٹارٹ کر کے اسے جانے دیا جاتا ہے میں سوچتا ہوں کہ آپ بھی مجھ سے سہمت ہوں گے کہ بندرگاہ سے نکلنے کے بعد جہاز یا تو ڈوب جائے گا یا توفان میں گھر جائے گا یا پھر کسی ویران ٹاپو پر بند ہو جائے گا یہ کسی اسطحان پر پہنچ ہی نہیں سکتا کیونکہ اس کے سامنے نہ تو کوئی لکش ہے اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی مارگ درشن بلکل یہی بات منوشے پر بھی لاغو ہوتی ہے ایک سیلزمین کا ہی ادھارن دیجئے آج دنیا میں کشل سیلزمین کی ویبسائے سے بڑھ کر کامیابی کی امیر کسی اور پیشے میں نہیں ہے اگر ہمارے سامنے لکشے سپشت ہوں اور ہم اپنے کام میں ہوشیار ہوں تو سیلنگ پروفیشن یعنی بکری کا ویبسائے دنیا کا سب سے زیادہ آمدنی والا پیشہ ہے آج ہر کمپنی کو ہوشیار سے ہوشیار سیلزمین کے ضرورت ہے اور وہ اسے بڑھا چڑھا کر پارشنگ دینے کو تیان ہیں ان کے لیے ترقی کی اسیم سنبھابنائیں ہیں لیکن آپ کو ایسے کشل لوگ کتنے مل پاتے ہیں کسی نے ایک بار کہا بھی تھا کہ آج مانم جاتی کا پورا دھیان مضبوط لوگوں کو فائدہ اٹھانے سے روکنے میں نہیں بلکہ کمزور لوگوں کو نقصان اٹھانے سے روکنے میں ہے آج ارث ویوستہ کی تلنا ایک کانوائی کافلے سے کی جا سکتی ہے جس طرح کافلہ اسی گتے سے آگے بڑھتا ہے جس سے اس کی سب سے دھیمی گتے والی ٹکڑی بھی ساتھ ساتھ چل سکے ٹھیک اسی پرکار آج پوری ارث ویوستہ اپنی سب سے کمزور کڑی کی حفاظت میں دھیمی پڑ گئی ہے اس لیے آج روزی روٹی کمانا تو کافی آسان ہو گیا ہے آج آج ایوکہ کے لیے یا پڑیوار چلانے کے لیے کسی خاص بدھے یا پرتبہ کی ضرورت بھی نہیں پڑتی عام طور پر آدمی روزی روٹی کی اسی سرکشہ کی تلاش میں رہتا ہے اور یہ کتھا کتھت سرکشہ ہمیں اپلبد بھی ہے لیکن یہ فیصلہ ہمیں کرنا ہے کہ سیما ریخہ سے کتنی انچائی کا لکشے ہم اپنے لیے نردھارت کرنا چاہتے ہیں چلیے اب ہم دنیا کے سب سے آشیر جنک رہے سے پر یعنی جو کہانی میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں اس پر واپس چلیں جیون میں اس پشت لکش رکھنے والے لوگ کیوں سفل ہوتے ہیں اور لکشوہین لوگ کیوں اسفل ہو جاتے ہیں چلیے اب میں آپ کو کچھ ایسی باتیں بتاتا ہوں جنہیں آپ اگر سچ میں سمجھ لیتے ہیں تو آپ کے جیون میں بہت جلدی بدلہ آئے گا جو کچھ میں آپ سے کہنے جا رہا ہوں اگر آپ اسے پوری طرح سمجھ لیں تو آپ کا جیون ایسا نہیں رہے گا جو آج ہے آپ کو اچانک وہ سو بھاگے مل جائے گا جو عرصے سے آپ کو لبھاتا رہا ہے آپ جو کچھ بھی چاہتے ہیں وہ سب آپ کے سمکش ساکار ہو جائے گا اور آپ ان سبھی چنتاؤں سمسیاؤں اور پرستتیوں سے مکت ہو جائیں گے جو عرصے سے آپ کو گھرے ہوئے تھیں شنکائیں اور بھے عقید کی چیزیں ہو جائیں گی سفلتا اور اسفلتا کی کنجی کیا ہے میں آپ کو بتلاتا ہوں ہم جیسا سوچتے ہیں ویسا ہی بنتے ہیں مجھے ایک بات پھر دہرانے دیجئے ہم جیسا سوچتے ہیں ویسا ہی بنتے ہیں پورے اتحاس میں جو بھی مہان بدھیمان لوگ ہوئے ہیں چاہے وہ شکشک ہوں دارشنک ہوں یا پیغمبر ہوں ان کے وچاروں میں کئی مددوں کو لے کر مدبید رہا ہے لیکن ایک ماتر اسی مددے پر وہ پوری طرح سہمت رہے ہیں مہان روم سمرات مارکس ایریالیس نے کہا تھا منشے کا جیون ویسا ہی بنتا ہے جیسا اس کے بیچار اسے بناتے ہیں ڈیزریلی نے اسی بات کو اس پرکار کہا ہے کہ یہ منشے چاہے اور پردیکشا کرے تو ہر چیز اسے حاصل ہو سکتی ہے بہت لمبے اور گہن چنتن منن کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ایک نشرت لکشے والا منشے ہر حال میں اسے پورا کرتا ہے اور اگر درد اچھا شکتے ہو تو اس کی راہ میں کوئی اڑچر نہیں ٹک سکتی رالف والڈو ایمرسن کا کہنا ہے کہ ایک آدمی ویسا ہی بنتا ہے جیسا وہ پورے دن بھر سوچتا ہے ویلیم جیمز نے کہا تھا میری پیڑھی کی سب سے بڑی خوج یہی ہے کہ منشے اپنی سوچ اور اپنے بیچاروں میں پریورتن لاکر اپنے جیون کو بھی بدل سکتا ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ ہم اپنے جیون میں وانچت چیزوں کو واسطہوں میں گھٹت ہوا مان لیں دھیرے دھیرے اس سوچ کا جیون سے ایسا سمپرک ستھاپت ہوتا چلا جائے گا کہ وانچت چیزیں واسطہوں میں یتھارت بن دراصل ہماری سوچ ہماری عادتوں اور بھاوراؤں سے اس قدر گھت جاتی ہیں کہ ہمارا بشواس ساکار ہو جاتا ہے ویلیم جیمز نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ بھی آپ کسی پرنام وشیش کے بارے میں کافی زیادہ سوچیں تو آپ نشت طور پر اسے حاصل بھی کر لیں گے اگر آپ امیر بننے کی اچھا رکھتے ہیں تو آپ نشت طور پر امیر بن جائیں گے یہ بھی آپ ودوان بننا چاہتے ہیں تو ودوان بنیں گے اسی پرکار یہ بھی آپ بھلا بننا چاہتے ہیں تو نشت طور پر بھلے بن جائیں گے آپ کو صرف یہ کرنا ہے کہ وست و وشیش یا لکش کے لیے واسطے ویک اچھا شکتے وکست کریں اور اس دوران ایک ماتر وہی لکش آپ کے سامنے ہو ایسا نہ ہو کہ ایک ہی سمیہ سیکڑوں الگ الگ چیزوں پر آپ کا دھیان بٹھ کے آپ کو بائبل کا وہ قطن یاد ہوگا کہ جو وشواس کرتا ہے اس کے لیے سب کچھ سمبھگ ہے ڈاکٹر نورمن ونسن پیلے نے کہا ہے کہ پوری سرشتی کے مہانتم نیموں میں سے یہ ایک ہے کہ اگر آپ کی سوچ نکاراتمک ہو تو نکاراتمک پرنام ہی آپ کے سامنے آئیں گے اور یدی آپ سکاراتمک سوچیں تو جو بھی آپ کریں گے اس کا نتیجہ بھی سکاراتمک ہوگا یہ ایک سادھارن سی واسطے وکتہ ہے جو سمردھی اور سفلتہ کے اس آشچے رجنک نیم کا آدھار ہے کیول چار شبدوں میں کہا جائے تو وشواز کرو سفلتہ پاؤ ویلیم سیکسپیر نے اسے اس طرح کہا ہے کہ ہماری شنکائیں اتنی وشواز گھاتنی ہیں کہ وہ ہمیں کوشش کرنے سے بھی بھائی بھیت کر دیتی ہیں اور ہم ان سبھی مورچوں پر ہار جاتے ہیں جہاں ہم جیت سکتے تھے جارج برنات شو کا کہنا ہے کہ لوگ اپنی حالت کے لیے ہمیشہ اپنی پرستیتیوں کو دوچ دیتے ہیں لیکن میں پرستیتیوں میں بشواز نہیں کرتا اس دنیا میں کامیابی حاصل کرنے والے لوگ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کام کی شروعات کی اور اپنی منچاہی پرستیتیاں خود بنائیں یہ واسطلکتہ کتنی سکھت ہے ہے نا اور جس کسی نے بھی اس پر بشواز کیا ہے اس نے سفلتہ حاصل کی ہے ہم وہی بنتے ہیں جس کے بارے میں ہم سوچتے ہیں اس لیے اگر ہم کسی ٹھوس اور سارتک لکش کے بارے میں سوچیں تو ہم ضرور اسے حاصل بھی کر لیں گے دوسری اور وہ آدمی جس کے سامنے کوئی لکش نہیں ہے جسے نہیں معلوم کہ اسے کہاں جانا ہے اور جو اسی وجہ سے سنشے بھے چنتا اور پریشانیوں میں گھرا ہے وہ ویسا ہی ہو جائے گا جیسا کہ وہ سوچ رہا ہے اور اگر ایسا ہے کہ وہ کسی بھی چیز کے بارے میں نہیں سوچ رہا ہے تو وہ آدمی کچھ بھی نہیں بن پائے گا آئیے اب یہ سمجھیں کہ یہ سارا کچھ کیسے کام کرتا ہے کیوں ہم ویسا ہی بن جاتے ہیں جیسا کہ ہم سوچتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ سارا کچھ کیوں اور کیسے ہوتا ہے کلپ نہ کیجئے کہ کسان کے پاس تھوڑی زمین ہے زمین بڑی اچھی اور اپ جاؤ ہے زمین میں کیا بویا جائے یہ فیصلہ پوری طرح کسان کا ہے وہ جو چاہے بوئے زمین کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے یہ دھیان دیجئے کہ منوشی کا من بھی زمین کے ہی سمان ہے بلکہ ہم مانا و من کی تلنا میں ہی زمین کا ادھارن دے رہے ہیں زمین کی ہی طرح من کو بھی اس بات سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ آپ اس میں کیسے ویچار بوتے ہیں بس جو کچھ بھی اس میں بویا جائے گا وہ وہ اسی کی فصل آپ کو واپس لٹائے گا یہی واسط وقتہ لگو ہوتی ہے سکاراتمک اور نکاراتمک وچاروں کے ساتھ یدی آپ سکاراتمک وچار بوئیں گے تو کامیابی کی فصل کٹیں گے اور یدی نکاراتمک وچار بوئیں گے تو ناکامی ہی ہاتھ لگے گی کلپنا کیجئے کہ اس کسان کے ہاتھ میں دو طرح کے بیج ہیں ایک تو کسی اناج کا اور دوسرا کسی زہریلے پودھے گا کسان زمین میں دو ستانوں پر دونوں بیجوں کو بودھے تا ہے وہ ان ستانوں پر پانی دیتا ہے اور ان کی دیکھ بھال کرتا ہے اب زمین جو کچھ بویا گیا ہے اسے واپس لوٹاتی ہے دونوں پودھے اکتے ہیں ایک انکہ اور دوسرا زہریلہ بائیبل میں کہا بھی گیا ہے آپ جیسا بوئیں گے ویسا ہی کاٹیں گے یاد رکھئے کہ زمین کو اس بات سے مطلب نہیں ہے کہ وہ ان لٹا رہی ہے یا زہر اب مانو مستش کے زمین سے کہیں زیادہ بھروزمند ہے کہیں زیادہ ارور اور کہیں زیادہ جمعتکاری لیکن یہ زمین کے صدحانت پر ہی کام کرتا ہے یہ بھی اس بات کی چنتہ نہیں کرتا کہ ہم اس میں کیا بو رہے ہیں بس جو کچھ بویا جائے گا اسے ہی اسے واپس لوٹانا ہے چاہے وہ سفلتا ہو اسفلتا ہو ایک نشت سپسٹ لکش ہو یا اسمنجس کے ستھیتے غلط فہمی ہو بھے ہو یا چنتہ ہو کچھ بھی ہو بس جو بھی ہم اس میں ڈالیں گے وہی یہ ہمیں واپس لوٹائے گا آپ کو معلوم ہے کہ مانو مستش آج اس دھرتی پر ایک ماتر انتیم مہا دیش ہے جس کا آج تک انویشن نہیں ہوا ہے اس میں ہماری کلپنے سے بھی پرے سک سمردی بھری پڑی ہے یدی ہم سکارات مک وچار ڈالیں تو یہ بھاری سبھلتا اور سک سمردی ہمیں واپس لوٹائے گا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ صحیح ہے تو لوگ اپنے مستش کا ارک استعمال کیوں نہیں کرتے لوگوں کے پاس اس کا بھی جواب ہے ہمارا مستش ایک انت ینت کے روپ میں ہمیں جنم سے ہی ملا ہوا ہے نشل مفت اور جو چیزیں ہمیں مفت ملتی ہیں ان کو ہم بہت کم محتو دیتے ہیں محتو دیتے ہیں ان چیزوں کو جو پیسے سے آتی ہیں جب کی حقیقت میں اس کی وپریت بات ہی صحیح ہوتی ہے آج جو بھی چیزیں ہمارے جیون میں واسطہ میں مہت پون ہیں وہ ہمیں نشل کو پلگ ہیں ہمارا مستش ہماری آتما ہمارا شریر ہماری آشائیں ہمارے سپنے ہماری آکانشائیں ہماری بدھی پریوار بچوں اور دوستوں کا پریم یہاں تک کی پرکرتی کا اپہار ہوا دھوپ اور پانی بھی یہ سبھی انمول چیزیں ہمیں نشل ملی ہوئی ہیں اور جن چیزوں کے لیے ہم پیسے خرچتے ہیں وہ ان کے مقابلے کافی ہلکی ہیں سترہین اور انہیں کسی بھی چیز سے بدلا جا سکتا ہے لیکن پرکرتی کی اور سے نشل ملی چیزیں کبھی بدلی نہیں جا سکتی اور دوسری بات یہ کہ مانو من کی شکتیوں کا بھرپور اپیوک نہیں ہوا ہے من اتنا شکتشالی ہے کہ اسے جو بھی کام سوپا جائے کر سکتا ہے لیکن عام طور پر ہم بڑے اور مہترپون کاموں کے بدلے چھوٹے موٹے کاموں کے یہی اس کا استعمال کرتے ہیں کئی وشو ودیالیوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہم میں سے آدھکانچ لوگ اپنی کشمتہ کا دس پرتشت ہی استعمال کرتے ہیں ہماری شیش کشمتہ یوں ہی انچوی رہ جاتی ہے اب آپ فیصلہ کیجئے کہ آپ کو کیا کرنا ہے اپنا لکش اپنے مستش کے روپی زمین میں بھو دیجئے یہ آپ کے پورے جیون کا سب سے مہت پون فیصلہ ہے آپ ایک بہت کامیاب سیلز من بن چاہتے ہیں کمپنی کے کشل اور سکری کرمچاری کے روپ میں جگے جگے جانا چاہتے ہیں آپ کو صرف یہ کرنا ہے کس لکش روپی بیج کا روپن اپنے دل و دماغ میں کر لیں جتن سے اکاگ رچت ہو کر اس کی دیکھ بھال کریں لکش کی رشا میں آگے بڑھیں کارش رہیں اور ایک دن آپ کا سپنا حقیقت میں بدل جائے گا کوئی سوال ہی نہیں ہے کیسا نہ ہو آپ سمجھ لیجئے کہ یہ پرکرطی کے انجے نیموں کی طرح ایک نیم ہے جیسا سر آئیزیک نیوٹن کا گرطو کرشن کا نیم ہے کہ یدی آپ کسی عمارت کی چھت سے چھلانگ لگا دیں تو آپ نیچے ہی آئیں گے اوپر نہیں جا سکتے پرکرطی کے سبھی نیم ہمیشہ صحیح ہوتے جو لکش تک پہنچنے کے بعد آپ کو کرنے ہیں آج ہمارے سمی کے دور کوئی یدی عشدیوں کا یگ یا آلسر اور نروس بریک ڈاؤن کا یگ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا آج جب چکت سا دیان نے سواست اور لمبی عمر پانی کی دشہ میں اتنی کامیابی حاصل کرنی ہے لیکن اس کے باوجود لوگ سمسیاؤں سے جوجنے میں تناؤ گرست ہو رہی ہیں اور خود کو اسمائی موت کی طرف دھکیل رہی ہیں ایسا اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ انہوں نے مہان پراکرتک نیموں کو اپنا نہ نہیں سیکھا جو ہمارے لیے بہت کارگر اور لابکاری ہیں کرپیا اپ سائٹ بھی سنیے ہمارے سوچ نے ویچارنے کے طریقے میں یہ چمت کار چھپا ہے دراصل ہر ویکتی اپنی سمسط سوچ کا ہی یوگ پھل ہوتا ہے وہ سوکار کرے یا نہ کرے لیکن وہ جہاں جس ستتی میں بھی ہے وہ اس کی اپنی سوچ کا ہی نتیجہ ہے ہم میں سے ہر ایک کو بھوش میں بھی اپنی آج کی سوچ کا ہی پرتفل ملنے والا ہے کیونکہ آج کل یاگلے مہین یاگلے ورش ہماری سوچ کی جو درشہ رہے گی اسی سے ہمارا بھوش یا ہمارا جیون نردھار دھوکا آپ مشین ایک بار میں قریب بیس ٹن مٹی اٹھا رہی تھی اور ایک چھوٹا سا آدمی پہیا ہاتھوں میں تھامے مشین کو نردش کر رہا تھا ایک دم سے مجھے لگا کہ اس مشین کی تلنا مانو مستشق سے کی جا سکتی ہے اور وشال ارجہ کے سروت اس مستشق روپی مشین کا نیانترن ہمارے اپنے ہاتھوں میں ہے کیا آپ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے اور اس شکتشالی مشین کو اسی کے بھروں سے چھوڑ کر کسی کھڑ میں گر جانے دیں گے یا آپ دونوں ہاتھ مضبوطی سے اس کے ویل پر جمائے رکھیں گے اور کی طرح ہے ہمیں اپنی سوچ اپنے بیچاروں پر نیانترن رکھنا چاہیے بیچاروں کا یہ نیم جہاں ایک اور آدمی کو سفلتا سکھ اور سمرد کی اور لے جاتا ہے اسے جیون میں خوشیاں اپلد کراتا ہے جن کا اس نے اپنے اور پریوار کے لیے کبھی سخنا دیکھا تھا وہیں دوسری اور یہی نیم اسے گٹر میں بھی دھکیل سکتا ہے سب کچھ اس بات پر نربھر کرتا ہے کہ منوشی کس طرح اس نیم کا استعمال کرتا ہے یہی ہے دنیا کا سب سے آششر جنک رہیس اب سوال یہ ہے کہ میں اسے آششر جنک کیوں کہوں اور رہیس اور سیکھا ہے یہی کارن ہے کہ یہ دوگوں کے لیے آششر جنک ہے اور اسی وجہ سے یہ رہیس بھی بنا رہا ہے میرا بشواس ہے کہ یا آپ اپنے شہر کی گلیوں میں جائیں اور ایک ایک کر ہر وقت سے پوچھیں کہ سبھلتا کا رہے سے کیا ہے تو آپ کو مہینہ بھر کی کوشش کے بعد ایسا ایک بھی آدمی نہیں ملے گا جو آپ کو یہ بتا سکے آج جو کچھ ہم نے جانا ہے وہ ہمارے لیے واسطہوں میں اتکنت مولیوان ہے یعنی ہمیں سمجھ اسے جیون میں لاغو بھی کر سکیں یہ نہ صرف ہمارے لیے بلکہ ہم سے جڑے اور ہمارے آس پاس کے ہر وقت کے لیے مہت پون ہے جیون کو نیرس اور اُباؤ نہیں بلکہ ایک اتیجنا پون ابھیان ہونا چاہیے آدمی کو اپنی زندگی پوری زندہ دلی سے بھرپور جینی چاہیے اسے صبح صبح نین ٹوٹنے پر خوش ہونا چاہیے اسے اپنا من پسند ویو سائے کرنا چاہیے کیونکہ وہ اسے بہتر دھنگ سے کرتا ہے ایک بار میں ایک دینک کے سمپارک کا ویاکھان سنا تھا انہوں نے انت میں جو کچھ کہا اسے میں کبھی بھولا نہیں پایا انہوں نے کچھ اس طرح کہا تھا کہ اپنے ویو سائے میں میں کئی باتیں جانی ایک تو یہ کہ لوگ مول روپ سے بھلے ہوتے ہیں اور یہ بھی کہ ہم سبھی کہیں سے آئے ہیں اور ہمیں کہیں جانا ہے اس لیے اس دھرپی پر بیچ کا سمیں ہمیں ایک رومانچک ابھیان کی طرح بیتانا ہے سرسٹ کے رچائتہ نے کہیں پہنچنے کے لیے کوئی سیلی نہیں بنائی ہے لیکن اس مہان شکشت نے اس رچائتہ نے سمیں سمیں پر اس رہسے کا ادھ گھاٹن کیا ہے کہ تم جیسا وشواز کروگے وہ تمہارے سمکش ستے بن کر اب تر دھوکا میں آپ کو پریقش کا ایک موقع دینا چاہتا ہوں یہ پریقش تیس دنوں تک چلے گی یا آپ نے اچھی پریقش دی تو یہ آپ کے جیون کو بہتر سے بہتر روپ میں پوری طرح پدل دے گی ستر بین شتاد میں واپس سلوٹیں جب مہان بی گی سر آئزاک نیوٹن نے ہمیں بھوتی کی کچھ نیم بتلائے تھے جو منشعے پر بھی اتنی ہی سچائی سے لاغو ہوتے ہیں جتنے کی سرش کی ان بستو وں ایک ڈاکٹر بننے کے لیے آپ کو کئی ورشوں تک کٹن پریشم اور ادھین کرنے کا مول چکا نہ ہوگا اسی طرح اوروں کو سمجھانے یا سہمت کرانے میں یا بکری کے ویوسائے میں بھی ہماری سفلتہ اس بات پر نربھر کرے گی کہ چیزوں کو بیچ سکنے کی یا چکانے کو تیار بھی رہنا چاہیے اب سوال ہے کہ یہ مول ہے کیا اس میں کئی باتیں ہیں پہلی تو یہ کہ ہمیں بہودھک روپ سے اور بھاوناتمک روپ سے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہم جیسا سوچتے ہیں بلکل ویسا ہی بنتے بھی ہیں اس لیے اپنے جیون کو اور یہ سوچ کر کام کو ادھکتم آگے بڑھانا ہوگا کہ یہی کام ہمارے لیے دیوی روپ سے نردھارت ہے یعنی یہ سمجھنا ہوگا کہ سبھی سیمہ ریکھائیں ہماری خود کی بنائی ہوئی ہیں اور ہمارے سامنے کلپنا سے بھی بڑھ کر افسر موجود ہیں اور ہمیں تمام سنکیرنتاؤں سے اور پوروہ گرہوں سے اوپر اٹھنا ہوگا تیسری بات اپنی سمسیہ پر سکاراتمک روپ سے سوچنے کے لیے خود کو پریرد کرنے میں پوری کشمتہ اور ساحس کا استعمال کرنا ہوگا اور ساتھی اپنے لیے ایک نشت اور پشت لکش دردھارت کرنے کے دیے بھی اپنے مستش کو لکش کے بارے میں سبھی سمبھ کونوں سے ویچار کرنے کا اوسر دینا ہوگا اپنی کلپنا کو کھلی چھوٹ دینی ہوگی کہ وہ ہر سمبھاوت سمادھان کی پرک کر سکے یہ وشواز کرنے سے انکار کرنا ہوگا کہ لکش پرابت کے مارگ میں کبھی کوئی پرست پہ آپ کو ہرا بھی سکتی ہے جب آپ کو لکش کی اور لے جانے والا مارگ سپسٹ دکھے تو بلکل تتپرتہ سے فیصلہ لیتے ہوئے کام کرنا ہوگا اور اپنے آپ کو لگاتار اس تتھ سے افغد کراتے رہنا ہوگا کہ آپ اپنی اپنی پڑی ہیں آئیے ہم ان مہتوپون بندوں کو دہرانے جو ایک خوبصورت جیون بتانے کے مولی کے طور پر ہمیں چھکانا ہے پہلا ہم ویسا ہی بنیں جیسا ہم سوچ نہیں دوسرا کلپنہ شد کا مہتو سمجھیں اور اپنے مستش کو اوچی اڑان بھرنے دیں تیسری بات سہاز ہر دن اپنے لکش پر ایک آگ رچت ہو اور چوتھی بات جو بھی کمائیں اس کا دس پرتشت بچائیں ساتھی یہ بھی یاد رکھیں کہ کوئی بھی ویچار تب تک ویرت ہے جب تک ہم اسے کاریان بت نہیں کرتے ہیں اور اب میں تیس دنوں کے پریقشن کو سمجھانے کی کوشش کروں گا اپنے دماغ میں یہ سپشٹ کر لیں کہ اس پریقشن میں آپ کچھ بھی کھونے نہیں جا رہے ہیں بلکہ ممکن ہے کہ آپ سب کچھ پا سکتے ہیں دو باتیں ہم سب پر لگو ہوتی ہم سب کچھ چاہتے ہیں اور ہم سب کسی چیز سے بھائی بھی رہتے ہیں میں چاہوں گا کہ آپ کارٹ پر لکھیں کہ وہ کیا چیز ہے جسے آپ سب سے زیادہ چاہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ یہ روپیہ پیسہ ہو آپ اپنی آمدنی دوگونی کرنا چاہتے ہوں یا ایک خاص پریمار میں روپیہ کمانا چاہتے ہو ہو لکھئے کہ آپ کی کامنا کیا ہے یہ نشرت کر لیجئے کہ یہ آپ کا ایک ماتر اور سپشت لکش ہے آپ اپنا یہ کارٹ کسی لکش کے بارے میں سوچ رہے ہیں اس لیے یہ سمجھ کہ بہت جلدی ہی آپ اس لکش کو حاصل کر لیں کے دراصل جس پل آپ نے اپنی اچھا کارٹ پر لکھی اور اس کے بارے میں سوچنا شروع کیا اسی پل سے وہ لکش آپ کا ہو گیا جب آپ کام سے باہر نکلتے ہیں تو آس پاس پھیلی پرچورتہ کی اور دیکھئے اس طرح کی پر آپ کبھی اتنا ہی عدیقار ہے جتنا اوروں کا ہے جب آپ چاہیں اور پریتن کریں تو یہ پرچورتہ آپ ہی ہو سکتی ہے اب ہم تھوڑے مشکل حصے کی طرف آتے ہیں مشکل اس لیے ہر بار جب کوئی بھیانک اور نکاراتمک بیچار آپ کے من میں آئے تو اس کی جگہ پر اپنے سکاراتمک اور مہتپون لکشے کا بیچار اس کی سجیب کلپنا من میں لے آئیے اس دوران ایسا سمیہ بھی آئے گا جب آپ کو لگے گا کہ یہ پریاس چھوڑ دیا جائے کیونکہ آدمی کے لیے سکاراتمک سوچنے کی اپیقشا نکاراتمک سوچنا زیادہ آسان ہوتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ صرف پانچ پرتشت لوگ ہی کامیاب ہو پاتے ہیں آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ آپ اسی پرتشت والے ورگ میں اپنی جگہ بنائیں ان تیس دنوں کے لیے آپ کے مستش کا نیانترن پوری طرح آپ کے ہاتھوں میں ہونا چاہیے اس دوران دماغ کو وہی سوچ نہ ہوگا جس کی انمتی آپ دیں تیس دنوں کی اس پریقشن اوڑی کے دوران ہر دن آپ اس سے بھی زیادہ کام کریں جتنا آپ کو کرنا ہے اس کے علاوہ ایک آپ کسی لکش کی دشا میں کام کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں اس اکشن آپ ایک سفل گھر بڑھ جاتے ہیں کیونکہ آپ اس ایسے سفل لوگوں کی شنی میں آجاتے ہیں جنہیں معلوم ہیں کہ وہ کدھر جا رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ لکش نردھارت کرنے کے ساتھ آپ پلتیک سو میں سے ہیش کے پنچ لوگوں میں آگئے لکش کس طرح حاصل کیا جائے اس چنتہ میں اپنے آپ کو بہت زیادہ مت الجائیے اسے پوری طرح اس شکتی پر چھوڑ دیجئے جو آپ سے زیادہ سمرت ہے آپ کو صرف یہ معلوم کرنا ہے کہ آپ کدھر جا رہے ہیں کس دشا میں جا رہے ہیں باقی کے سارے پرشن جیسے جیسے سامنے آئیں گے ان کا جواب بھی خود بخود ملتا جائے گا آپ دھرم و پدیش کے یہ شبد یاد رکھئے اور انہیں پریقشن کے دوران ہر دن اپنے سامنے رکھئے پرشن پوچھو یہ دوار کھلتا ہے یہ شبد جتنے سہج ہیں اتنے ہی چمت کاری بھی دراصل یہ سدھانت اتنا سرل ہے کہ ہمارے کٹھن شبدوں میں اُلج کر اسے سمجھ شاید زیادہ مشکل ہوگا بس آپ کے لئے ضروری ہے کہ انتیز دنوں کے دوران آپ کے سامنے اس پچھ لکشے ہوں اور اسے پورا کرنے کا بشواز تھی چاہے آپ کسی بھی پیشے سے جنے ہوں ان تیز دنوں کے دوران اپنا سربوت تن پردرشن کریں جیسا اب تک آپ نے پہلے کبھی نہیں کیا ہر دن اپنا لکشے اپنے سامنے رکھیں اس کے بعد جیون کا جو نیا پہلو آپ کے سامنے ہوگا اس پر آپ کو خدا شرح ہوگا پرسید سمپادی کا اور لیکھ کا دروتی برینڈ نے اپنے لیے اس راج کو جھونڈ دکالا اپنی پستت ویک اپ اینڈ لیو میں انہوں نے لکھا ہے ان شر جنک سفلتا نے ان کے پورے جیون میں بدلہ لا دیا اب آپ تیز دنوں تک اپنا پریقشن کریں لیکن تب تک پریقشن شروع نہ کریں جب تک آپ اس سے جڑے رہنے کے لیے خود کو پوری طرح تیار نہ کر لیں آپ پائیں گے کہ درد لگن شیل ہونے کی وجہ سے آپ میں وشواس بھی جھلک رہا ہے کہا جا سکتا ہے کہ درد لگن وشواس کا ہی دوسرا نام ہے یعنی آپ کو وشواس نہیں ہے تو آپ کبھی بھی لگن سے کام نہیں کر سکتے یعنی تیز دنوں کے پریقشن کے دوران آپ اسفل ہو جائیں یعنی نکاراتمک وچاروں سے پراجت ہو جائیں تو پھر سے شروعات کریں دھیرے دھیرے آپ کی نئی عادت بن جائے گی اور آپ اپنے آپ کو ان گنے چننے لوگوں میں پائیں گے جن کے سامنے کچھ بھی اسم پھنی ہے آپ اپنے کارڈ کو مد بھولیں جب آپ جینے کا یہ نیا دھنگ شروع کرتے ہیں تو یہ کارڈ آپ کے لیے نہایت ضروری ہے اس کی ایک طرف آپ اتنا لکش لکھیں جو بھی آپ کا لکش ہو اور دوسری طرف دھرم و پدیش کی یہ پنگتیاں لکھیں پوچھو اور وہ سے بلکل سپچ رکھنا ہے باقی ساری چیزیں خود بخود تیہ ہوتی چلی جائیں کی یہ بھی دھیان رکھیں کہ آپ ہمیشہ شانت اور پرسند بنے رہیں کسی بھی چھوٹی موٹی بات کو اجازت نہ دیں کہ وہ آپ کو پریشان یا کھن کرے اور مارک سے ہٹا دے ہو سکتا ہے کہ پریشان کو کٹھن جان کر کوئی کہ میں اس کی چنت کیوں کروں دیکھئے جیون میں کوئی بھی اسفل ہونا نہیں چاہتا کوئی بھی ادھ کچرا رہنا نہیں چاہتا کوئی نہیں چاہتا کہ جیون چنت بھے اور نراشا سے بھرا ہو اس لئے آپ کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ آپ جو بھوئیں گے وہی کٹیں گے اگر آپ نکاراتمک وچاروں کی فصل بھوتے ہیں تو آپ نکاراتمک سوچ سے بھرے رہیں گے اور یعنی سکاراتمک وچار بھوتے ہیں تو آپ کا جیون پسند نچت سفل اور سکاراتمک بنے گا اور ایک بات اور اکثر ایسی پرویتی دیکھی جاتی ہے کہ سنی گئی باتیں دیرے دیرے بھولنے لگتی ہیں اس لیے اس ریکارڈ کو بیچ بیچ میں بجا کر اپنے آپ کو یاد دلاتے رہیں کہ نئی عادت وقصت کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے نیم تنترال پر اپنے پورے پریوار کے ساتھ بیٹھ کر اسے سننیں آپ کو ایسے بہت سارے ملیں جن کا کہ جانے سمجھیں سیکھے بینا ہی پیسہ کمانا چاہتے ہیں یہ ویسے لوگ ہیں جو بینا کوئی پریشم کیے بینا کوئی قیمت چکائے مفت میں ہی بہت کچھ پانا چاہتے ہیں اور ایسے لوگ جیون میں اسفل رہتے ہیں یہاں جائز اور سارتھک دھنگ سے پیسہ کمانے کا سروت طریقہ ہے کہ لوگوں کو اپیوگی اور آوشک وستویں تتہا سیوائیں اکلبد کرائی جائیں ہم اپنے اتفاد اور سیواؤں کا دن میں ہی لوگوں کو پیسوں سے کرتے ہیں اس لیے پرامانک نیم کے انصار ہمیں اسی انپات میں آرث اک لاب حاصل ہوگا جس انپات میں ہم لوگوں کی سیوہ کریں گے سفلتا کبھی بھی پیسہ کمانے کا پرنام نہیں ہے بلکہ اس کے وپریت سفلتا کے پرنام سورو بھی ہم پیسہ کما باتے ہیں اور سفلتا ہمیں اسی انپات میں حاصل ہوگی جس انپات میں ہم پریش کریں گے لوگوں کو اپنی سیوائیں اپلط کرائیں گے ادھکانش لوگ اس نیم کو الٹا سمجھتے ہیں ان کا ماننا ہوتا ہے کہ اگر آپ بھرپور پیسہ کما رہے ہیں تو آپ سفل ہیں جب کی سچا یہ ہے کہ آپ پیسہ تب ہی کما سکتے ہیں جب پہلے آپ سفل تاب رات کر لیں انیتہ اس آدمی کی کہانی کا ادھرن ہی بنے گا جو امیتھی کے پاس بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ پہلے مجھے آنچ دو تب میں لکڑنیا ڈالوں گا آپ کیا مانتے ہیں آج دنیا میں کتنے لوگوں کا جیون کے پرتی ایسا رویہ ہوگا ان کی سنکھیا کروڑوں اربوں میں ہوگی جب ہمیں سمجھ چاہیے کہ پہلے ایدھن ڈالنے پر ہی آگ ملے کی ٹھیک اسی طرح ہمیں پہلے اپنے سیوہ کاریوں پر دیان دینا ہیں بلکہ کسی اور جگہ سے ملے کیونکہ ایسا نیم ہے پرتی کریہ کی سمان اور وپریت پرتی کریہ ہوتی ہے تیز دن کی پریقشن اوڑی سے ایک دن کر گزرتے ہوئے ہمیشہ دھیان میں رکھئے کہ آپ کی سفلتہ ہمیشہ اس سیوہ کے پریمان اور گنووطہ سے ماں پریمان میں بھی کمی کرنی ہوگی یہی وہ مولے ہے جسے آپ کو اپنی اچھا اور ضرورتوں کے لیے چکانا ہوگا جدی آپ سوچتے ہیں کہ آپ اوروں کو درکنار کر سویم کو سمرد کر لیں گے یہ بلکل سانس لینے اور چھوڑنے کی طرح جیسا سچ ہے کہ آپ جتنا منوں چکت سک میں سفلتا پانی کے لیے چھ سوتری اپ بتائیں ہیں پہلا ایک نشت لکش نردھارت کریں دوسرا اپنے کو کم آکنے والی نکاراتمک سوچ کو تیاغ دیں تیسرا ان سبھی کارنوں پر بچار کرنا بند کر دیں جو آشنگ کا جتلاتے ہیں کہ آپ سفل نہیں ہو سکتے اس کے ستان پر ان کارنوں کے بارے میں سوچ جو آپ کو سفل ہونے کا وشواز دلاتے ہیں اگر نکاراتمک وچار ہی آپ پر حاوی ہیں تو اپنے بچپن کے دنوں تک پیچھے لوٹ کر ان کارنوں کو دھون نکالنے کی کوشش کریں جن کی وجہ سے پہلے پہل یہ بات آپ کے من میں بیٹھ گئی کہ آپ سفل نہیں ہو سکتے کسی ایسے وقتی کا ورنن لکھ کر جسے آپ آدرش روپ میں اپنانا چاہتے ہیں اپنے وشہ میں اپنی دھارنہ کو بتلیں آپ نے جس آدرش سفل وقتی کا انوصرن کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس کی جگہ پر سویم کو رکھ کر سوچیں اور اس کا ابhin کریں مانف سبیتہ کے گیاد اتحاس کی شروعات سے ہی وشش شکی لوگوں نے جو کچھ کہا ہے اس کو اپنانے کی کوشش کریں آپ جیسا بننا چاہتے ہیں ویسا بننے کی قیمت چکائیں یہ کام نشت روپ سے اتنا مشکل نہیں ہے جتنا کہ ایک اسفل ناکام بیاکتی کے روپ میں جیون چینا تیز دنوں کا پریقشن پورا کریں اسے دوہرائیں اور پھر دوہرائیں ہر بار یہ عادتیں آپ کے بھیتر آتم ساتھ ہوتی چاہیں گی زیادہ سے زیادہ اور ایک دن ایسا بھی جب آپ آشی کریں گے کہ آپ کسی اور دھنگ سے کیسے جیون گتیت کر رہے تھے اس نئے دھنگ سے جیون جیئے اور پرچورتہ کا دوار آپ کے سمکش کھل جائے گا اور چانوں اور سے سکھ سمردی کی ایسی برشا ہوگی جس کے بارے میں کبھی آپ نے سپنے میں بھی نہیں سوچا ہوگا پیسہ بھرپور ملے گا لیکن اس سے بھی زیادہ مہت پون ہے کہ آپ کو شانت ملے اور یہ نیم اپنا کر آپ ان کنے چونے لوگوں میں شامل ہو جائیں جو شانت آنند پون اور سفل جیون گتیت کر رہے ہیں آج سے ہی آرمب کیجئے یاد رکھئے کھونے کے لیے آپ کے پاس کچھ نہیں ہے جب کہ پانی کے لیے ایک بلکل نیا جیون آپ کے سممک ہے